اگر کوئی شخص حجرِ اسود مخامِ ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے روزے کی حالت میں رہے نماز پڑھتے پڑھتے دم نکل جائے کتنی بڑی بات ہے حرم میں کوئی مر رہا ہے اس کے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی دنیا کیا تصور کرتی ہے سیدھا بخشا گیا بھئی سیدھا جنت میں گیا مکہ میں موت آئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے موت آئی ہے فرمایا بخشیش کے لئے یہ بھی کافی نہیں ہے حدیثِ رسول ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ حالتِ نماز میں حالتِ روزہ میں سہنِ حرم میں حجرِ اسود مقامِ ابراہیم کے بیچ نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا وَهُوَ مُبْغِسُ الْيَاحْلِ بَائِتِ مُحَمَّدٍ مگر اس کے دل میں میری آل سے زرابی گغز تھا دخلن نار سیبِ دوزخ میں چلا گیا